اسلام علیکم جی میرا نام وسیم ملک ہے سپریم کٹو فاکستان میں اس وقت موجود ہوں فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات چیف جسس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں سپریم کٹو فاکستان کے تین رکنی بینچ نے کی چیف جسس قاضی فائزیسہ بڑی خوبصورتی سے معاملے کو توہین عدالت فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال سے ڈراغ کر کر میڈیا پر لے آئے اور ٹی وی چینل کو نوٹسز زیاری کر دیئے کہ انہوں نے فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کیوں براہ راست نشر کی آ کر عدالت کو اس حوالے سے مطمئن کیا جائے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کیوں نہ شروع ہو ایک گھنٹہ اور بیس منٹ کی سمات میں چیف جسس قاضی فائزیسہ کا جو رویہ تھا وہ ڈیفینسیو تھا حالانکہ توہین عدالت کی درخواست تھی فیصل وارڈا کی جانب سے جسٹس بابر ستار اور جسٹس اتر من اللہ کے خلاف تزہیق امیز پریس کانفرنس کی گئی تھی ان سے جواب دہی طلب ہوتی اس کی بجائے عدالت کی جانب سے متعدد بار مواقع دینے کے باوجود بھی فیصل وارڈا نے کمرہ عدالت نمبر ایک میں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے سامنے کھڑے ہو کر مافی تک نہیں مانگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مصطفیٰ کمال ہیں ان کی جانب سے مافی تو مانگی گئی مگر عدالت نے اسے اکسپ نہیں کیا فیصل وارڈا کس حد تک اس وقت طاقتور ترین شخص بن چکے ہیں کہ ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے پارلیمان سے چالیس سے زائد منتخب نمائندے آج کے روز سپریم کرو پاکستان میں پیش ہوئے آپ کو اس حوالے سے بھی دلچسپ بھی ہوگی کہ جب قانون سازی ہوتی ہے پارلیمان میں سینٹ کا فلور ہو یا پھر قومی اسمبلی کا فلور ہو وہاں پر قورم پورا نہیں ہوتا مگر آج کے روز سینٹرز ہوں یا پھر ارکان اسمبلی ہوں بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچے تھے سپریم کرو پاکستان میں اور کمرہ عدالت نمبر ایک میں تو بعض وقت یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی شخص ان کے اوپر گہری نظر لگا کر بیٹھا ہے جیسے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہو ان سینٹرز کی اور ارکان اسمبلی کی کہ وہ فیصل وارڈا کی حمایت میں آج کے روز یہاں پیش ہوتے ہیں یا نہیں ایک گھنٹہ اور بیس منٹ کی سماعت میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ معاملہ شروع ہوتا ہے کنٹیمٹ سے کنٹیمنر سے دونوں کنٹیمنر تو ہی نے عدالت کرنے والے فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال روستم پر موجود ہوتے ہیں اور پھر وہ معاملہ چلتے چلتے کبھی میڈیا کی ازادی کی طرف آ جاتا ہے کبھی عدلیہ کی ازادی کی طرف آ جاتا ہے کبھی سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے کبھی جھوٹ پر آ جاتا ہے کبھی اسلام پر آ جاتا ہے اور پھر اختتام ہوتا ہے جی تمام ٹی وی چینلز کو نوٹسز جاری کر دو شوکاس تاکہ وہ آ کر جواب دیں کہ ان کے خلاف کاروائی کیوں نہ کی جائے تو یہ جو توہین عدالت کا معاملہ ہے یہ ہے کیا اور آج کے روز جو سماعت ہوئی ہے اس میں چیف جسس قاضی فائزیسا کا جو رویہ تھا وہ دیفنسیف کیوں تھا یہ تمام تر معاملات آج کی اس ویڈیو میں تفصیلن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو جناب معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو جو جوڈیشری ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے اسلامباد آئی کورٹ کے ججز جنہوں نے ویسل بلور کا کردار ادا کیا اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں بالخصوص فوج اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت آئی ایس آئی کے آپریٹیوز کے اوپر الزام لگایا کہ وہ جوڈیشری میں انکروچمنٹ کر رہے ہیں ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان کی مرضی کے فیصلے کیے جائیں تاکہ ان کی مرضی کے جوڈیشل آؤٹ کمز آ سکیں وہ خط کا سارا معاملہ آپ کے سامنے ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک تو وہ خط لکھنے والے ججز اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان ججز کے ہمی ججز ان کے اوپر بڑا کڑا وقت آیا حکومت کی جانب سے ریاست کی جانب سے بقائدہ طور پر ٹرول کیا گیا تزہیق امیز پریس کانفرنسز کی گئیں درجن سے زائد پریس کانفرنسز کی گئیں جن میں سہرے فیرست سینیٹر فیصل وڈا تھے یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلامباد جو پریس کلاب ہے وہاں پر بیٹھ کر جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس بابر ستار کے خلاف انتہائی تو ہین امیز فکریں ادا کیے تھے اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چاہتے نہ چاہتے ایک سو موٹو نوٹس تو لینا پڑا مگر جب گزشتہ سماعت پر آج کی سماعت کے لیے ان دونوں حضرات کو ذاتی حصیت میں طلب کر کے تو انہیں عدالت کی کاروائی شروع کرنے کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حکم نامہ لکھوا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ابزورویشنز دی تھی کہ بدقسمتی سے ہمیں یہ سب کرنا پڑ رہا ہے یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ویلنگلی خود یہ سب نہیں کرنا چاہتے تھے تو آج کے روز ذاتی حصیت میں طلب کیا گیا تھا سماعت کا بقادہ آغاز ہوا فیصل وارڈا اور ان کے جو وکیل ہیں معیز احمد وہ بھی روسم پر پہنچے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مصطفیٰ کمال اور ان کے وکیل فروغ نصیم ہیں وہ بھی روسم پر پہنچے اور فروغ نصیم نے جاتے ہی کہا کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں وہ خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں عدالت سے غیر مشروط معافی مانگتے ہیں اگر عدالت انسٹرکشن دے گی تو ویسے ہی پریس کانفرنس کی صورت میں بھی ہم معافی مانگ لیں گے اور پھر انہوں نے کہا کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں انہوں نے تو تنقید کی تھی وہ روبہ کے جو مختلف نویت کی کیسز ہیں ان کے حوالے سے کی تھی اور اب ہمیں ادراک ہے ہم نے آپس میں بیٹھ کر بات کیا کہ ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا لہٰذا ہمارا معاملہ ختم کریں ہمارے نوٹسز ختم کیے جائیں اچھا جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو فیصل وڑا اور ان کے وکیل خاموش کھڑے تھے چیف جسس قاضی فائزیسہ نے فروغ نصیم سے پوچھا کہ چھوڑیے آپ ایک لمحے کے لیے یہ تصور کیجئے کہ آپ آفیسر آف دا کورٹ ہیں آپ عدالت کی معاملت کے لیے آئے ہیں آپ اپنے کلائنٹ کے وکیل نہیں ہیں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کیا یہ توہین عدالت نہیں تھی جس پر فروغ نصیم نے کہا کہ ان کے نزدیک یہ توہین عدالت نہیں تھی چیف جسس قاضی فائزیسہ نے اس موقع پر کہا کہ پھر جب توہین عدالت نہیں تھی تو پھر آپ غیر مشروط معافی کی سلسلے میں مانگ رہے ہیں تو خیر بات آگے بڑھتے بڑھتے چیف جسس قاضی فائزیسہ نے سب سے پہلے کمرہ عدالت نمبر ایک میں بیٹھ کر اخلاقیات کا درس دیا بتایا کہ بات کس طریقے سے کی جاتی ہے یہ بھی سمجھایا ان دونوں شخصیات کو کہ دیکھئی جو پارلیمان ہے وہ بڑی سپریم ہے اس کی بڑی عزت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو پارلیمان کی عزت کرنی چاہیے اور پھر بدلے میں پارلیمان بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت کرے اٹورنی جنرل پاکستان بھی روشنم پر موجود تھے انہوں نے خیر جو توہین عدالت کے حوالے سے آئین کا آرٹیکل دو سو چار ہے وہ کیا کہتا ہے وہ پڑھ کر سنایا معاملات آگے بڑھتے گئے تو جب اخلاقیات کا جو درس ہے چیف جسس قاضی فائزیسہ کی جانب سے وہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کمرہ عدالت میں ایک عجیب اور دلچسل صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ایک لمحہ آتا ہے لفظ آتا ہے ڈیسینسی اب ڈیسینسی کا مطلب آپ سب لوگ جانتے ہیں چیف جسس قاضی فائزیسہ اس مطلب کا تعریف سننا چاہ رہے تھے اس کی مزید ایکسپلینیشن سننا چاہ رہے تھے تو ان کا دل کیا کہ اسے قرآن سے ریلیٹ کر کے سنا جائے کہ اسلام نے قرآن میں ڈیسینسی کے حوالے سے کیا کہا ہے سامنے جو فیصل وڈا کی وکیل تھے معیز احمد ان کا جو حلیہ تھا انہوں نے داڑی رکھی ہوئی تھی تو چیف جسس نے ریمارکس دیے کہ ان کی شکل شریعتی لگتی ہے تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں ڈیسینسی کے حوالے سے کیا آیات ہیں اور کیا قرآن پاک کی تعلیمات ہیں اسلام نے اس حوالے سے کیا کہا ہے وہ جو معیز احمد وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جی وہ اگزیکٹو قرآنی آیات کوٹ نہیں کر سکتے مگر اوورال بتا سکتے ہیں چیف جسس قاضی فائزیسہ رکے انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو قرآن نہیں آتا آپ کو قرآن پاک کیوں نہیں آتا آپ کو ان آیات کا کیوں نہیں پتا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں یعنی وکیل کو کھڑے ہو کر گریل کر دیا اس بنیاد پر کہ جی انہیں قرآن پاک کی آیات نہیں آتی پھر کہا گیا کہ یہاں کمرہ عدالت میں کوئی حافظ قرآن موجود ہے تو ایک حافظ قرآن آئے اور انہیں کہا گیا کہ وہ جو سورت الحجرات کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ ہے وہ پڑھ کر سنائی جائے تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ اس طرح تو اچانک فی البدی نہیں پڑھ سکتے ہاں ان کا موبائل انہیں واپس دیا جائے تو ان آیات کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر وہ آیات بھی پڑھی گئیں تو جب اخلاقیات کا درس ختم ہوا آج کمرہ عدالت نمبر ایک میں تو پھر درس شروع ہو گیا اسلام کی تعلیم کا جب وہ ختم ہوا تو پھر چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کے لئے ہمیشہ سے ان کے دائیں جانب جو کمرہ عدالت نمبر ایک میں ہمارا یعنی میڈیا کا روسترم ہے یا کہہ لیجئے میڈیا ڈائس ہے وہاں پر ہم صحافی بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی طرف تھا اور یہ تمام طرح مدہ بڑی خوبصورتی سے گھیر گھار کر میڈیا کی جانب ڈال دیا گیا کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے میڈیا مس ریپورٹ کرتا ہے جھوٹ بول کر پیسے کمائے جاتے ہیں یہ تانت دیا گیا سوشل میڈیا کو اور مین سٹیم میڈیا کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی جو ٹی ایر پی ہے اس کے چکر میں زیادتیاں کر جاتا ہے ججز کے خلاف بول جاتا ہے تو وہ چیف جیسس قاضی فائزیسہ کا ٹپیکل سٹانس ہے میڈیا کے حوالے سے تو معاملہ وہاں تک آیا اب اسی دوران فیصل وارڈا صاحب روسترم پر موجود تھے ان کے وکیل نے کہا کہ وہ عدالت سے معافی نہیں مانگ رہے وہ اس کیس کو آگے کنٹیسٹ کریں گے تو چیف جیسس قاضی فائزیسہ فیصل وارڈا کی جانب نہیں بڑھے برکہ انہوں نے اپنا فوکس پہلے مصطفیٰ کمال کی طرف رکھا پھر میڈیا کی طرف کر دیا اپنی توپوں کا تمام روک فیصل وارڈا سے کوئی ایک سوال بھی نہیں ہوا جبکہ سماعت کے دو ایسے موقع آئے جب عرفان صدادت خان نے فیصل وارڈا سے فیصل وارڈا کے خلاف بات بھی نہیں ہونے دی اور کیس کی سماعت کو آگے لے گئے اور پھر فیصل وارڈا کا دل گردہ اور دیدہ دلیری دیکھئے کہ کمرہ عدالت میں ایک لمحے پر وہ جو پیمرہ کی جانب سے نوٹفیکیشن ہے عدالتی کاروائی کو نہ دکھانے کا وہ جب زیر بیعث آیا تو چیف جسس خاضی فائزیسہ کو خیر آج یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ اتنے عرصے کے بعد انہیں اس نوٹفیکیشن کا خیال ضرور آیا اور انہوں نے پیمرہ کی وکیل کو کہا کہ کی سائن اور قانون کے تحت آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے یہ اختیار آپ کو کون دیتا ہے آپ عدلیہ کے خلاف جو کیمپین ہوتی ہے جو پریس کانفرنسز ہوتی ہیں وہ جب میڈیا پر ائر ہوتی ہیں تو اس کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں کرتے مگر آپ عدالتی کاروائی کو ریپورٹ کرنے کے والے سے بین لگا دیتے ہیں اس پر پیمرہ کے وکیل نے ایس سچ کوئی جواب نہیں دیا مگر فیصل وارڈا انہوں نے کہا انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ وہ عدالت سے بات کرنا چاہتے ہیں تو جو ان کے وکیل ہیں محیز احمد انہوں نے پھر قاضی فائزیسہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے کلائنٹ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں قاضی فائزیسہ صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے کلائنٹ کو نہیں آپ کو سنیں گے تو جس پر فیصل وارڈا نے اپنے وکیل کو بات بتائی ان کے وکیل نے ان کی بات جب چیف جسس تک کنوے کی تو فیصل وارڈا صاحب وہاں پر پیمرہ کیس اقدام کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اس کا دفاع کرتے ہوئے فیصل وارڈا صاحب نے فرمایا کہ جی وہ پیمرہ نے جو پابندی لگائی ہے وہ پابندی عدالتی ریپورٹنگ پر نہیں وہ صرف ریمارکس کی حد تک لگائی ہے فیصل وارڈا کو جو آپ ریپورٹ کر سکتے ہیں تو یعنی فیصل وارڈا کی دیدہ دلیری چیف جسس قاضی فائزیسہ کے سامنے کہ وہ توہین عدالت کے کیس میں کمرہ عدالت میں کھڑے ہیں اور وہ اپنی معافی مانگنے کی بجائے اپنے معاملات کا جواب دینے کی بجائے پیمرہ کے نوٹس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چیف جسس قاضی فائزیسہ نے سارے معاملے پر فیصل وارڈا کو کس طرح دور رکھا مشکلہ جسٹس عرفان صادات بینچ کا حصہ ہے ان کے پاس ٹرانسکرپٹ تھا کیونکہ گزشتہ سماعت پر عدالت کی جانب سے ٹرانسکرپٹ بھی منگوائے گئے تھے کہ ان دو شخصیات نے جو پریس کانفرنس کی ہیں تو ٹرانسکرپٹ پڑتے ہوئے جسٹس عرفان صادات نے فیصل وارڈا کے وکیل سے پوچھا کہ آپ سے جب پریس کانفرنس کے بعد سوال و جواب ہوتا ہے تو سوال نمبر گیارہ ہے جس میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ پریس کانفرنس آپ کس کے خلاف کر رہے ہیں تو فیصل وارڈا صاحب وہاں پر کہتے ہیں کہ میں جسٹس ستر من اللہ اور جسٹس بابر ستار کے خلاف یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں تو جسٹس عرفان صادات کے مطابق آپ نے تو سپیسیفک کر دیا ان لوگوں کو آپ نے تو سپیسیفک کر دیا ان لوگوں کے خلاف بتا دیا کہ ہم اس کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور آج کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کر آپ کیا رہے ہیں کہ میں نے جنرل پریس کانفرنس کی تھی تو جس پر وکیل جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے ان دو ججز سے خط لکھ کر کوئی جواب طلب کیا تھا لہذا جب وہ جواب نہیں ملے تو ہم نے اس حوالے سے کہا تھا کہ ہم نے یہ پریس کانفرنس کر دی ابھی بات شاید آگے بڑھتی فیصل وارڈا سے جواب طلب کیا جاتا چیف جسس کازی فائزیسہ نے اس موقع پر بھی عرفان صداد خان صاحب کو روکا اور روکتے ہوئے معاملات کو آگے بڑھا گئی اب یہ سارا معاملہ ہوا ہے جناب لیکن اس سب کے دوران چیف جسس کازی فائزیسہ نے آج ایک اہم ترین observation دی ہے جو کہ میرے نزدیک شاید اس صدی کی سب سے اہم ترین observation ہوگی بلکہ موجودہ صدی کا سب سے اہم ترین لطیفہ ہوگا وہ کیسے وہ ایسے کہ چیف جسس کازی فائزیسہ نے کہا کہ I do not want Pakistan to be a police state کازی فائزیسہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک police state کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتے گزشتہ دو سالوں میں ملک بھر میں پولیس نے جو ایک سیاسی جماعت کے خلاف particular اقدامات کی ہے چیف جسس کازی فائزیسہ شاید اس سے لائل میں یا شاید ان کی memory delete ہو چکی ہے گزشتہ دو سالوں کے دوران police نے کیا کیا ہے کیونکہ چیف جسس کہاتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک police state نہیں دیکھنا چاہتے تو خیر یہ سارا معاملہ تھا contemner سے بات شروع ہوئی تھی اور ایک گھنٹے کی ایک گھنٹہ بیس منٹ کی سماعت میں فیصل وارڈا کی معافی نہ مانگنے کے باوجود بھی میڈیا کی notices پر ختم ہوئی کہ میڈیا آگر بتائے کہ جی وہ اس طرح کی press conferences کیوں ائر کرتا ہے اب اس سب چیزوں کے دوران آپ دیکھئے کہ چالیس سے زائد ارکان اسمبلی جس میں سینیٹر اور جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں ایمین نیز ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے ہر جماعت سے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے اور وہ ازارے یکجہتی کے لیے آئے ہوئے تھے اور اکثر آپ ذرا پارلیمان کے سیشنز کو دیکھئے قانون سازی جو ان ارکان کا بنیادی اور ایک ہی مقصد ہے اور ایک ہی فرض ہے اور ایک ہی کام ہے یا پھر پارلیمان کا اجلاس قانون سازی چھوڑ دیجئے پارلیمان کا اجلاس کورم پورا نہیں ہوتا اجلاس ملت بھی ہو جاتا ہے یہ جب پی ڈی ایم کی گزشتہ حکومت تھی انہوں نے قانون سازیاں کی غالباً بیس پچیس ارکان موجود ہوتے تھے اور انہوں نے وہاں پر دڑا دڑ تھوک کے حساب سے بل پاس کیے مگر آج کے روز یہاں سپریم گوڑا پاکستان میں کورم پورا تھا فیصل وڈا کی اضاعت اگزاری یک جاتی کے لئے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے کچھ چہرے شرمندہ تھے ان میں سے کچھ چہرے میڈیا کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ سوالات اور جواب تو یہی ہو رہے تھے کہ جی فیصل وڈا صاحب کے اوپر آج کل جو ایک ٹیگ ہے کہ وہ اتنے طاقتور ہیں اور وہ کس کے پی رول پر ہیں تو پھر آپ کو بھی بھیجا گیا اور بعض اوقات تو وہ جانا چاہ رہے تھے کمرہ عدالت سے ان کے ساتھ جاتی کے لئے آئے ہوئے لوگ لیکن وہ شاید جا نہیں پا رہے تھے کیونکہ بظاہر یوں معلوم ہو رہا تھا کہ کمرہ عدالت میں بھی وہ شخصیت موجود ہے جس نے ان کے وہ ڈیوٹیاں لگائیں ہیں کہ آپ نے فیصل وڈا کے لئے یہاں پر پیش ہونا ہے اور ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کی احکمات کی تکمیل ہوئی ہے